اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ اور ایک ویڈیو کرتے ہیں شروع تو فائنڈری فرینڈز اس ویڈیو میں آپ سے یہ بات کریں گے کیا سرف ریز احمد کی پاکستان کی کٹی میں جگہ بندی ہے یا پھر نہیں کیا سرف ریز احمد کو ابھی بھی قطاع بنایا چاہیے یا پھر نہیں کیا وائس کیپٹن بابا رازم ٹھیک ہے یا پھر نہیں یا کسی اور کو وائس کیپٹن بنایا جائے گا میرے حیال میں ایمان سیم کو پاکستان کا وائس کیپٹن بنایا جائے اور کیپٹن شویر مالی کو بنایا جائے اس ویڈیو تفسیر سے بات کرتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں اسی میچ کی بات کرتے ہیں ہم آگے نہیں بڑھتے اسی میچ کو دیکھ کر پاکستان کو یہ بھولنے والے نہیں کہ ہم سری لنکا سری لنکا ٹیم ہمیں لہور میں ہدا کر گئی تھی صدیان تک یہ بات میں آپ کو نہیں بھولے گی یہ بات بودھنے والے نہیں ہے کیونکہ سری لنکا کی کمزور تری ٹیم وہ کھلاڑی دوسری لنکا میں کھیلنے سری لنکا کھلاڑی پاکستان میں کھیلنے نہیں آئے چھوٹی ٹیم نے آپ کو تیر میں تیر میچ کھرا دیئے ہیں اوڈی میچ چیزیں سے کوئی فرض نہیں پڑتا آپ ٹیرونٹی رینکنگ نمبر ون پڑتے لیکن آپ ادھر سے نیچے آ چکے ہیں تو اسی وجہ سے پاکستان کی بہت گنڈی پروفارمر صوری ہے کیا سری فراز عمل کو ابھی پاکستان کا کپتان بنایا چاہیے یا اپنے کمنٹ باکستان میں چاہیے اپنے رائے ضرور دیں لیکن اسٹریجہ کے حلاف شویہ ملی کو کیپٹرم بنایا جائے گا شویہ ملی نے دس میچوں میں کیپٹرم کی ہے اور دس میچ میں سے دس میچ ٹیر ٹیرونٹی میں جیتے ہیں لہٰذا تمام دوستوں کو یہی کہیں چاہیے کہ شویہ ملی کو کیپٹرم بنایا جائے اسٹریجہ کے حلاف شویہ ملی کو ٹیر ٹیرونٹی میچوں میں کیپٹرم بنا کر دیں پاکستان انشاءاللہ سیری ضرور جیتے گا اور تین میں سے تین پرسٹریجہ سی میچ جیتے گا کہ اب بھی سرفراز عمل کی پاکستان میں جگہ بنتی ہیں تو یہ بھی نیچے کمنٹ باکستان میں رائے ضرور دیں کیونکہ اس نے پاکستان ٹیم کو رول کا رکھ دیا ہے پنجابی میں کہتے ہیں رول کا رکھ دیا ہے ذریر کا رکھ دیا ہے اس قراری نے لیکن اس کے علاوہ شویہ ملک کی سوری سرفراز عمل کی جگہ پٹی میں نہیں بنتی اس کے علاوہ آسیف علیکی اور بابر عمل کو بھی وائس کیپٹر سے ہٹا دینا چاہیے تو اس ویڈیو میں دنہیں ملتے ہیں ایک سچی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بار